باوام نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور کیا کچھ ہو سکتا ہے تو خدا کرے وہ وقت نہ آئے کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں سڑکوں پر اگر فیصلے ہوئے پاکستان میں پھر کوئی ادارہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا اگر لوگ نکلیں بھی پر کے تو آپ اس وقت سے ڈریں ابھی آئیس ایس اسی طرف جا رہے ہیں مدی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے جا رہے ہیں کیا بھارت کوئی اس کی طرف سے ایک انچ کا ایک ملی میٹر ٹاؤن کی طرف سے کوئی کہتے ہیں نا اچھا اتدام آ رہا ہو اور ہمارے لوگ جو ہیں مطلب ہے وہ لندن میں ہیں اور وہ پتہ نہیں بھارتی فلمیں دیکھ رہے ہیں بھارتی گانے گا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں کہ جیسے بھارت سے ان کو جو ہے وہیں سے مکھن لگا کے روٹی ملتی ہے ان کو جی فرق ہے you cannot compare شعباز شریف ٹو مودی جی مودی جی is the boss انڈیا میں ایک ہی boss ہے اور ان کا نام ہے نریندر مودی آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ پاکستان کا boss ہمارے سامنے نہیں کسی انڈیا کے سامنے بولنا کہ نہیں ہم ڈیموکرام انڈیا کو ایک کونے میں لگائی ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائی کہ پاکستان کا boss کون ہے اور کہیں نہ کہیں دل سے آواز آئے گی کہ کمر جاوید باجوہ صاحب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی جی ڈاکٹر جیشنکر صاحب یہ لوگ بڑے competent ہیں they are very competent اس میں کوئی شک نہیں ہے پر بات competence کی نہیں ہے یہاں پہ اور میں بات تھوڑی سی emotional کروں گا اور یہ practical بھی ہے emotional بات بھی آلیا جی اور یہ practical بات بھی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بات ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر کے سامنے شاہ محمود قریشی اتنے پھیکی کے لگتے ہیں یہ ایموشنل بات ہے یہ جذباتی بات ہے لیکن یہسا اچھے ہے ان کو اپنے ملک سے نا شاہ محمود قریشی کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو چاہیے میری بات کا برا لگے ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے یہ تو غداری کے سیٹکیٹ بانٹا ہمارا گام ہے آپ نے بھی شروع کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں کی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ بولے کہ ایٹم بم گر جائے پاکستان پہ لیکن یہ سرکار نہیں رہنے چاہیے ٹھیک ہے مطلب ایک بندے کی بے روزگاری پورے ملک میں آگ لگا رہی ہے ایک بندے کی بے روزگاری اور پورے جھوٹ پہ مبنی complete lies یہ آپ چو کہتے ہیں نا کہ نریندر مودی جی یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں اس بندے کے بعد چار تو کپڑے ہیں ایک سوٹکیس ہے ایک دو بیڈروم کا گھر ہے احمد آباد میں جس دن وہ پردان منتری نہیں رہیں گے وہ اپنے بوری عباسطہ بان کے احمد آباد چلے جائیں گے کہاں نہیں گتم ہو جائے گی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ یہ بیراغی ٹائپ کے لوگ ہیں یہ ان کے پاس کوئی wealth نہیں ہے ان کے پاس کوئی چمکتی بھی گھڑیاں نہیں ہیں ہیرے کی ان کے پاس کچھ نہیں ہے یہ کھانے بھی ایسے کھاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہ بلکل سادہ کھجڑی کھالی تھوڑا سا یہ کھالی ہے ایسا ان کا کھانا ہے یہ totally dedicate اس میں دیکھیں یہ سب سے پہلے ٹھیک ہے انڈیا کے پاس پیسہ ہے انڈیا بہت بڑی منڈی ہے یہ سب چیزیں ہیں لیکن انڈیا کی ڈپلومیسی تب بھی اچھی تھی جب انڈیا میں بھوک سے لوگ مر رہے تھے علیہ جی یہ جو اکثر پاکستان میں کہتا ہے بھارت بہت بڑی منڈی ہے اور سب لوگ بھارت کی اس بات مانتے کہ بھارت بہت بہت پیسہ ہے یہ پیسہ تو ہمارے پاس 90's کے بعد آنا شروع ہوگا بھارت کی تو بہت برے حال تھے ہمارا 68 ton سونا اس سمئے gold reserve سے چلتی تھی 68 ton سونا ہمارا گیر بھی رکھ دیا تھا ہم لوگوں نے ہم IMF کے پروگرام میں گئے ایک بار گئے پر اس کے بعد ہم نے پیٹ پہ پتھر بان لیا ہم نے بولا کہ بھوکے سو جائیں گے لیکن IMF کے پاس نہیں گئیں ہم نے کچھ کرا اپنی پوری economy کو ہم نے بدلا آج کی تاریخ میں ہم دوبارہ نہیں گئے ایک بار گئے تھے ہم 90 early 1991, 1992 کبھی گئے تھے اس کے بعد کب بھی نہیں گئے IMF کے پاس یہ کہاں سے آیا کیا کوئی Indian کوئی special breed ہے یا Indians کے پاس کوئی ایسی اکل ہے کوئی شعور ہے کوئی ایسا علم ہے ایسا دماغ ہے جو پاکستانیوں کے پاس نہیں ایسا that's not true that's not true پر ہمارا جو بھی پردھان منتری ہے جو بھی ہمارا پردھان منتری ہے جو بھی ہمارا آرمی چیف ہے میں آپ کو guarantee کے ساتھ کہتا ہوں علیہ جی کسی کا باہر میں property نہیں ہے ہاں بچے کسی کے settle ہوں گے ہوں گے done that is okay بچوں کی اپنی مرضی ہے بچے جہاں بھی جائیں لیکن کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کی dual nationality ہے اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے اس کا یہاں تیدار اس کا یہ گھر ہے انہوں نے یہی پہ پیدا ہونا ہے بھارت میں یہی میں مرنا ہے اور یہ جذبے کا فرق ہے یہ جذبے کا فرق ہے مجھے ایسا ہندو مجھے بہت برا لگا ٹھیک ہے میں کبھی کسی مسجد کے اندر نہیں گیا میں کمپلیٹ کر لوں اگر آپ کے پرمیشن ہوں یہ پروفیٹ محمد کے موسک میں جا کے یہ نارے بازی کر رہے ہیں مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ how can you do this مطلب کی ٹھیک ہے آپ آپ باہر آکے گولی مار دو بندے کو آپ کو گولی مار نہیں گولی مار دو اندر تو بتبیزی you should know where you are standing جب 375 سے ہٹا آپ نے trade کی بات سے شروع کری تھی کہ trade دونوں ملکوں میں یہ decision یہ decision آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں مہنگائی کیوں ہیں آج کی تاریخ میں اور پشلے دو تین سال سے کیوں مہنگائی کا طوفان پاکستان میں آ رہا ہے سب کو پتا ہے کہ جس دن واگا کے دروازے کھلے within 15 to 20 days پاکستان میں مہنگائی ہر چیز کی کھانے پینے کی چیز کی دیرے دیرے کم ہونا شدو ہو جائے گی within 15 to 20 days ایک مہنے لگا لیچے تیز دن کے اندر زیادہ زیادہ یہ مہنگائی کا طوفان بہت حد تک ختم ہو جائے گا